بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دیئر ویورز کیا حال ہے آپ کا امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے سجاد سلام علی ویلوگز اور ریسیپیز میں میں اپنے ویورز کو کچھ آمدید کہتی ہوں اور ان سب کو تینکیو بھی کہتی ہوں جو ویورز میری ویڈیو کو لاس تک دیکھتے ہیں اور سبسکرائب کرنے کے لئے ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ نئے آنے والے ویورز تک بھی آپ یا اپنے جتنے بھی ہیں قریبی رشتہ دار ہیں یا جو بھی ہیں ان کو بھی میرا یہ بتائیں ویلوگز نیم تاکہ وہ بھی مجھے سبسکرائب کر دیں یہ آپ کی طرف سے میرے لئے اینام ہوگا اور اس کے لئے میں آپ کو پہلے سے شکریہ ادا کر دیتی ہوں اور جی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں میں چکن اچاری بنانے لگی ہوں اس کے لئے میں نے ون کے جی چکن کو بہت اچھے طریقے سے دھولیا ہے ایک چمچ آدھا چمچ اس میں میں نے سرخ مرچ کا ایڈ کیا ہے ڈیڑھ سے دو چمچ ادھر کلیسن کا پیسٹ اور آدھا چمچ سکھے دنیے کا شامل کیا ہے ایک چمچ کسوری میتھی کا شامل کیا ہے اور ایک چمچ گرم مکس گرم مسالے کا جس میں لانگ لائچی دارچینی اور کالی مرچ شامل ہیں اور ہاف ٹی سپون اس میں میں نے میتھی دانے کا شامل کیا ہے ہاف ٹی سپون کلونجی کا شامل کیا ہے ہاف ٹی سپون مکس گرم مسالہ جو ہے پسا ہوا اس کا شامل کیا ہے ایک چمچ چاٹ مسالے کا جو نارمل چاٹ مسالہ ہم یوز کرتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے پکوڑوں یا دعی بھلوں کے لیے اس میں سے ایک چمچ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تاکہ چٹ پٹا سا ذائقہ آئے اور اس میں اس کے علاوہ جو ہے نیشنل اچار کا اچار گوشت جو ہے اس کا آدھا چمچ میں نے کیونکہ میں نے کھلے مسالے اس میں زیادہ ایڈ کی ہیں تو اس کا آدھا چمچ تاکہ جو بھی اس کی خوشبو میں تھوڑی بہت کمی رہ جائے تو اس سے پوری ہو جائے مسالوں کی آدھا چمچ وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے ہاف کیجی اس میں دہی ڈالا ہے ہاف ٹی سپون ہی اس میں میں نے حلدی کا مکس کیا تھا اور ہاف ٹی سپون ہی اس میں میں نے سونف کا ایڈ کیا تھا اس کو میں نے اچھی طرح دہی میں مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اس کو ڈیرھ گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح میرینیٹ ہو جائے اس کے بعد آئیل میں نے تھوڑا سا ہی یوز کیا ہے تقریباً ہاف پیالی سے بھی کم جو سالن والے نارمل پیالی ہوتی ہے اس میں تین سے چار عدد پیاز براؤن کر لوں گی کیونکہ میں نے اس میں ہاف کیجی دہی استعمال کیا ہے تو دہی بھی جو ہے وہ اپنا آئیل چھوڑ دیتا ہے پکنے کے بعد اس لیے یہ کوکنگ آئیل جو ہے یہ کم استعمال کرنا ہے ون کیجی چیکن کے لیے تو اس کو پیاز کو میں لائٹ براؤن ہونے تک اچھی طرح فرائی کرتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے آپ سے ریکویسٹ یہ کرنی ہے کہ آپ نے سبسکرائب لازمی مجھے کرنا ہے جو نئے آنے والے ہیں اور میری ویڈیوز کو دوسروں تک بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی میری ویڈیو کو پسند کریں اور اس سے آپ کی طرف سے میرے لیے یہی نام ہوگا اور میری انکریجمنٹ مجھے انکریج ملے گا اور اس کے لیے میں تھینکیو بھی آپ کو پہلے ہی بول دیا ہے اور آپ پھر کہہ دیتی ہوں مکس گرم مسالے کا دوالچینی لانگ الائچی وہ شامل کیا ہے تاکہ مسالے میں اس کی اچھی سی خوشبو آ جائے اور زیرہ جو ہے وہ بھوننے کے بعد بھی اس کا اچھا سا ٹیسٹ آئے تقریباً ہاف ٹی سپون زیرہ جو تھا اس میں انتبارہ سے شامل کیا ہے دو سے تین دانے کالی مرچ کے اور تین سے چار ادر ٹماٹر کٹے ہوئے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں ان کو بھوننے کے بعد اچھی طرح تو اس میں میں نے ایک سے دو منٹ تک بھوننا اور اس کے بعد میں نے میشر سے اسے اچھی طرح میش کر لیا مسالے کو یا بیٹر سے میش کر لیں یا میشر سے اچھی طرح مسالے کو میش کرنا ہے اس کے بعد وہ جو میرینیٹ کیا ہوا چکن تھا وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو اتنا بھوننا ہے کہ آئل اوپر آ جائے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا آئل اوپر آ گیا ہے اس کو میں مزید ابھی بھونتی ہوں تو اتنی دیر تک آپ نے جو سبز میچے ہیں چار سے پانچ ادر یا جتنی آپ کو پسند ہو اس کو درمیان سے کٹ لگا کر وہ رکھ لیں تو وہ لاسٹ سٹیپ میں اس میں ایڈ کرنی ہے جب دو سے تین منٹ پکنے کے لئے رہ جائیں گے اس کو اس وقت وہ اس میں شامل کرنی ہے یہ کسی بھی نارمل ڈھکن سے میں نے ککر کو اس کے ڈھکن سے بند نہیں کیا کوئی بھی ڈھکن لے کر اس کو اوپر رکھ دیا ہے تاکہ میں اس کو بار بار چیک بھی کرتی رہوں کہ کتنا بن چکا ہے اب مجھے لگا کہ اس کو ککر لگا دینا چاہیے ڈھکن کو تو میں نے دو سے تین منٹ یہ اس طرح کی کنڈیشن اس کی آگئی ہے ککر کا ڈھکن اٹھایا تو یہ ایسا تیار ہو چکا تھا یعنی دو سے تین منٹ کے لئے میں نے ککر کا ڈھکن لگایا تھا اور پھر اس کے بعد کول کے دیکھا تو یہ تقریباً اتنا تیار ہو چکا ہے کیونکہ ہم نے اس میں پانی ایڈ نہیں کیا تو جو دہی ہے وہ ہی اور ٹماٹروں کا پانی اپنا ہی تھا تو اسی میں یہ پک رہے ہیں اور جب یہ اچھی کٹیشن میں آئل اب بلکل صحیح طریقے سے اوپر آ جائے گا تب ہم چلہ بند کر دیں گے یہ دیکھیں جی اس کے لاسٹ لک جو ہے ایسی آئی ہے اس میں میں نے وہ میچے بھی ایک سے دو منٹ پکنے اتارنے سے پہلے جو ہیں وہ ڈیال دی تھی سبز میچ کی اور اس کو آپ نے کلونجی کے ساتھ اسے گارنش کر لیں کٹا ہوا سبز دھنیا سے گارنش کر لیں سبز میچ سے گارنش کریں جو بھی آپ کے پاس چیز ہیں اور اسے نان کے ساتھ کھائیں تو آپ کو یقیناً بہت مزہ آئے گا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ